ایسی پروندن مردابات 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 ایسی پروندن مردابات 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 بسمجدورہ کو کام میں واپس لینا ہوگا نمسکار سریمان وہ کہا جاتا ہے کہ لکشمی سرسوٹی یا درگا کہیں نہ کہیں یہ سارے ہمارے دیس میں پوجنی ہیں ماتا بہن کے روپ میں جاتی ہیں آج یہاں اسی ساری چیزوں کی بات ہر کا نام الگ الگ ہوگا ہر کا گاؤں گھر گوتیاں الگ الگ ہوگا لیکن سب کا ایک ہی جلن ہے کہ میرا حق مجھے کم ملے گا پھرش آگے آتے ہیں اور آندولن کرتے ہیں تو بات تو سمجھ میں آتا ہے لیکن جب مہی لائیں گھر کو چھوڑ کر اپنے آنگن کو چھوڑ کر اپنے جاہر دیواری کو چھوڑ کر اگر باہر آتی ہیں تو سریمان جرور یہ ہے کہ ان کا جیون تکلیف میں ہے چلیے دیدی ہم تو سواگت نہیں کریں گے لیکن آپ لوگ کی حق کی لڑائی میں جو ہوگا پہ پائیں گے کیا نام پہ دیدیا ہماری نام کیا کرتی ہیں پوچھنی ایسے گھرے لو گھرے لو گھر یہ سسودال مائکے کیا ہوگا یہ اچانک دیدی یہاں پڑھانے کا کیا کار بس ہم لوگ کو دو بیس مجدور کو بیٹھایا گیا ہے گھر کا اشتیدی خراب ہو گیا ہے روزی روٹی نہیں چڑ رہا ہسپین لوگ دیکھیں پندہ انڈال میں کام کر رہے ہیں کبھی ہو رہا ہے کبھی نہیں ہو رہا ہے بچہ سب کا بھی پڑھے لکھنی ہوتا ہے یہی خورن سے ہم لوگ یہاں پتہ جب سادھی ہوئی تھی تو اس سمیں کام کرتے تھے یہ ہم کام کرتے تھے ہم کام کرتے تھے آکاکی ہم بات کر وہ تو دھاسے روک یہ بتائیے کہ آپ آپ پڑھی لکھی ہیں جیدہ تو نہیں پڑھے پڑھی لکھی نہیں ہے اچھا یہ کیا ہونا چاہیے تھا اگر آپ سے ایک معنویے طریقے سے پوچھے کی فیکٹری کے مالی کی فیکٹری کا پربندر کو کیا کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے کہ ہم لوگ بولنا چاہتے ہیں کہ فیکٹری تو چلی رہی ہے اور کام بھی ہو رہا ہے ہم لوگ جیسے کام کریں گے تو ہی پیسہ دیں گے ایسے تو نہیں دیں گے کام ہو رہا ہے تو یہ لوگ مجدوری کر کے ہی نا پیسہ لیں گے پھر ہی پھر ہی تو دادا گری کر کے پیسے نہیں لیتے ہیں آپ جب سے آئی ہیں کبھی اس طرح کا جام ہوتا تھا یا کبھی کان میں سنے تھے نہیں ایسا تو نہیں دیکھیں کوئی پروندھن اگر آپ لوگوں کو بولانے بات کرتا ہے مہیلا ہی حکمان لیجے پوروس کو نہیں بلا کر بولے کہ ٹھیک ہے مہیلا پانچٹو آئی ہے بات کرتے ہیں کبھی نہیں دی دی بتائیے کیا مانگ رکھیے گا مانگ ہم لوگ سرپرتم تائی رکھیں گی ہم لوگ کو جیسے بیس جن کو بیٹھایا گیا لوگ کو ڈیپٹی میں رکھا جائے اور جیسے ہم لوگ کا گاؤں بھی کچھ سویدہ نہیں ہے پانی نہانا دھونا ہم لوگوں کو کتنا دور جانا پڑتا ہے جیسے ہم لوگ مہمان گھر جا رہے ہیں نہانی کے لیے بائک میں بیٹھ کے جانا پڑتا ہے یہاں سپاس دیدی ندی ہو دی ہے کی اس بھی نہیں ہے نہیں پانی کا لائن بھی جسے اتنا سامنے ٹیریک ٹیس پرما لگے یہ سامنے ہی ہے تاہر جوڑ دیں گے ہم لوگ کو پھریک لائن جلائیں گے اس کے لیے ہم لوگ کو بیل بڑھنا پڑتا ہے چار سے پانس روپے بیل بڑھیں گے تو ہم لوگ کو روزی روٹی کیسے چلے گا کی نام ہو کھا کے ہمیں بابا کوہی نہیں پرمو نہ بولنا خوٹہ میں خوٹہ میں پرمو سانتی دب یہ نہیں ہے رو کی مائکے ہو کی ہو یہاں ہم نہیں رہے لگو یہ نہیں رہے لگو یہ بتا جب آئل ہلی یہاں پڑی ہمیں یہ جانا ملدہ تو کی کی سمسیاں تب سے ابھی تک کچھو سمسیاں تو نہیں ہم نے لیڑکا سن کے بیٹھائے جلا ہو اور جن نے ہمانے دھونے گیری آئی لیڑکا سن ہم رک بیٹھیا ہو تو کیسے گو جورا چولتی ہم ہم سمسیاں ہوئی نائے نائے کبھی فیکٹری کے اندر گیل ہے نہیں آج سے پہلے جب فیکٹری بانا لہلو تو کبھی کبھی نہیں کبھی نہیں گیا لہی اچھا دیدی یہ بتائیے یہ بتائیے کبھی پوجا پاتھ میں فیکٹری وغیرہ گھومنے کا کبھی نہیں ہم لوگ جگہ میں پارکنگ بنایا گیا ہے بچہ لوگ دیکھ دیکھے کھلی جاتا ہے دیکھتا ہے جھولا اولا ہے لیکن گھوس نہیں پاتا ہے چندر گھوس رکھ دیتا ہے آپ بھی یہی دہتی ہیں دیدی یہ بتائیے اچانک اتنا بہن لوگ یہاں پر کھڑا ہونے کا کیا قرآن ہے کیا قرآن ہے سر بھوک سے مرنے کیلئے قرآن ہے گھر میں روجی روشے کمانے والا کوئی ہے ہی نہیں یہاں چھاتا چانک آدمی کو نہیں رکھنا ہے اور باہر کا آدمی کو رکھ دینا ہی بات میں چلتا ہے ایک دم پورا باہر کا آدمی ہے چھاتا چانکا کوب نہیں آدمی ہے کوئی بھی آدمی ہے ہے مطلب آر آدمی ہے آدمی بے کار بیٹھا ہوا ہے یہ بتائیے پرمانیٹ کچھ آدمی لوگ تو یہاں کا ہوگا نہ جو اس کو سیلزی بیسٹ بڑھیاں ملتا ہوگا نہیں ہے کوئی نہیں ہے ایک ہی کو سائد ہوگا بچہ لو کہاں پڑھتا ہے سرکاری سکول میں سرکاری کبھی من کرتا ہے کہ نہیں بہتر ہی سکولیں پڑھائیں تو کرتا ہے لیکن پیسہ رہے گا تو من تو بہت کرتا ہے لیکن پیسہ نہیں ہے آپ کو پتا ہے کس بینر کے نیچے آپ آئیں ہیں یہ آپ کو پتا ہے جی بی کیسی سے ان کے ان کے پرموک کا نام کیا ہے جائرام آتو پہلے بی جے پی میں آندولان آپ لوگ کیے دھرم جیت جیتے بیدھائی باگ مارا کے آئے اب وہاں سے جی بی کیسے سا گئے تو اندر کا پربندھن ایسا سمجھے گا ہم لوگ کا مانگ جب تک نہیں پورا ہوگا تو ہم لوگ کسی کے پاس جائیں گے مطلب من میں ہے کہ جہاں سے جہاں سے ہم لوگ کو نیائے ملے گا ہم لوگ جائیں گے ہی بچہ لوگ بیمار وغیرہ ہو جاتا ہے تو دیدی کچھ ان کا اپنا ہسپٹل میں علاج وغیرہ کچھ بھی نہیں کچھ نہیں جانتے ہیں آج تک کچھ نہیں جانتے ہیں چلی سریمان بات سمجھ گئے ہوں گے اب چلتے ہیں تھوڑا ہرل گیٹ کے پاس آئیے یہ ایسی سی فیکٹری کا گیٹ ہے سریمان ایسی سی سندری سیمنٹ ورٹ بہت لمبے سمجھ سے یہ کام کر رہا ہے یہاں اتپادن ہوتا ہے کیا اتپادن ہوتا آپ سے بتانے کا بات نہیں ہے سیدھا ایک دم آپ کے سپسٹ ہے خات بنتا ہے سیمنٹ بنتا ہے لیکن جو گرامین کا کہنا ہے گرامین کا سیدھا ایک ہی آروپ ہے کہ یہاں پر کچھ لوگ کام کرتے تھے پہلے اور اچانک ان کو دوہجار بیس میں بٹھا دیا گیا اچانک دوہجار بیس میں بٹھانے کا مددہ یہی تھا کہ جس گاؤں کے آس پاس میں نے چھاتر کانڑ کے آس پاس کے لوگ جو یہاں رہتے ہیں یہاں پر ان کا مددہ یہ تھا کہ کم سے کم ہم کو پانی ملے ہم کو لائٹ ملے سی ایس آر کے انترگرد جو ایڈبیسٹریٹی پالیسی ہے جو سی ایس آر پالیسی ہے وہ اس کے مادہم سے اگر گاؤں کا تھوڑا بہت بکاس ہو جائے تو بہت بڑی بات ہوگی لیکن اچانک اس کو آواج اٹھانے کے بعد آندولن مکھر اور پرکر طریقے سے رکھنے کے بعد سیدھی انجام ان کو پتا تو تھا نہیں گرامین تھے دل کے بھولے بھالے تھے ان کو بس یہی تھا کہ ہم کو پانی بجلی مل جاتا تو کافی تھا لیکن ان کے ساتھ ایک بہت بڑی گھٹنا گھٹی اور وہ گھٹنا تھا کہ جو بھی ان کا روجی روٹی چل رہا تھا جو بھی ان کو اسکلڈ لیبر کا پیمنٹ مل رہا تھا وہ سب اچانک بند کر دیا گیا اب یہ کل سے جی بی کیسز کے بینر تلے یہاں پر بیٹھے ہیں اب جیرام مہتو جی کس طریقے سے اس بات کو رکھ پائیں گے اس کے پہلے ایک بات اور بتا دیں جی میم کے پاس بھی یہ گئے یہ بی جی پی کے پاس بھی گئے یہ ان سنگٹھنوں کے پاس بھی گئے یہ سرامک سنگٹھن کے پاس بھی گئے جو بھی لیبر لوگ کے انترگت آتے تھے وہ سب کا دروازہ انہوں نے کھٹ کھٹایا ہے لیکن ان کا حق نہیں ملا سریمان کس طریقے سے اس کو آپ دیکھتے ہیں کس طریقے سے پروندن دیکھتا ہے پروندن کو حالانکہ سوچنا چاہیے کہ آس پاس کا جو چھیتر ہے اگر یہ راجنیتی کر رہے ہیں تو بیٹھ کر بات ہو اگر یہ رنگداری کی بات کہیں سے نہیں کر رہے ہیں اتنا جرور کہہ رہے ہیں کہ جو بات ہم رکھ رہے ہیں وہ بڑا بہتر دھنگ سے رکھ رہے ہیں جہین سریمان یہ ایک سامنے ہے اتنا جرور پتا چل رہا ہے گاڑی کا آنے جانے کا پرکریا سے اتنا جرور پتا چل رہا سنچالن سے کہ پورے حق کی لڑائی کے لیے لڑ رہے ہیں لیکن آنے والے سمیہ میں کیا ہوگا تھوڑا ساپ کو دہرے بنانا پڑے گا جہین سریمان